موسیقی وہاں پہ ایک چیزہ ہونا مست ہے اس کے علاوہ وہ گردوارہ ادورہ ہے وہ ہے ہمارا یہ نشانس ہے یعنی یہ جنگا بنیادی طور پر اس کی جو فلوسفی ہے یہ کنانک دیو جی نے دی اور اس فلوسفی پر جو بنیادی مرکز ہے یا جو اس کی پچھے کی لوجک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگا جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پر آپ کو رہائش بھی ملسکے گی وہاں پر آپ کو کھانا بھی ملسکے گا اور وہی پہ آپ کو اپنی اپنی عبادت اپنی اپنے رسومات کی مطابق ادا کرنے کی مکمل آداری ہوگی اب یہ جو چیز ہے یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں بنانے سے ہر گردوارہ میں رہ گیا سکھ مذہب جب شروع ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹی جگہ پہ جب گردوارے بن رہے تھے تو تب عصرہ کے شہر نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ چھوٹے موٹے قصبی ہوا کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ گردوارہ بنا کر اس میں بلند یہ ایک جنڈا گار دیتے تھے کیونکہ تب ظاہری بات عبادی نہیں ہوتی تھی تو یہ جنڈا دور سے بھی نظر آ جائے کرتا تھا تو کوئی اگر مسافر وہاں سے گزر رہا تھا یا گزر رہا ہوگا تو دیفنیٹلی اس کی نظر پڑ جاتے ہوگی اس پر اس جنڈے پر تو اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاں بہی یہاں بہی کوئی خدا کی مخلوق کوئی انسان یہاں پہ رہتا ہے تو وہ جیسی ہی یہاں پہ آتا تھا تو وہ گردوارہ پاتا تھا اور گردوارے میں اس کو وہ بنیادی ضروریات مل جاتی تھی جو ہر ایک زندگی کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں تو یہ ایک بیسک پرپرس ہے اچھا اب کنن کے بارے میں آپ کو میں ایک چیز کی لیئر کر دوں کہ یہ کیسری کلر ہے بنیادی طور پر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیسری کلر ہی کیوں بلیک کیوں نہیں بائیڈ کیوں نہیں بلیو کیوں نہیں گرین کیوں بنیادی طور پر یہ جو کیسری کلر ہے یہ بنیادی طور پر ریلیڈ کرتا ہے آگ سے اب یہ کیسری کلر یہاں پہ لگانے کا مقصد اس قوم کی نمائندگی ہے جو قوم یہاں پہ رہ رہے ہوگی اور جو اپنے جو پائشات ہوگی یا جذبات ہوگی اس کو آگ میں ڈال دے گی اور آپ کو ایکسپٹ کرے گی بطور انسان آپ کو ایکسپٹ کرے گی آپ کے اپنے عقیدے اپنے رواج اپنے مسلک اپنی زبان کے مطابق ہیں سو دیرس وائی یہ کیسری رنگ ہے دیرس وائی کیونکہ یہ آگ سے ریلیٹ کرتا ہے